السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے آپ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں اپنے حاصف فضل اور کرم سے دور فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر کے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ویڈیو تھوڑی سی اپنے معاملات سے ہٹ کے ہے ہماری اصل تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شریع احکامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم بنا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو ہم نے کہا کہ سمندر کی سیر کرا دیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس چینل میں آپ کے لیے سمندر میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں الحمدللہ حرم پاک میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں مدینہ شریف میں بھی دعائیں کی جاتی ہیں اور الحمدللہ مفتیان علماء کرام بہت سی عظیم ہستیاں جن میں سیدزادے بھی شامل ہیں وہ آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کو اگر اس چینل سے اور کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو ضرور انشاءاللہ ازوجل اچھی اچھی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گی اور اس میں آپ کا الحمدللہ دعا جو ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور جو دعا کسی مومن کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے اس پر تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ ازوجل آپ کو ان دعاؤں سے بہت فائدہ ہوگا آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے چینل میں الحمدللہ جو بھی چیز آپ کو دکھائی جائے گی وہ اوریجنل ہوگی اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوگی کوئی مکسنگ نہیں ہوگی کوئی چیزیں ہم کسی سے چوراتے نہیں ہیں الحمدللہ یہ تمام چیزیں اپنی طرح سے پیش کی جاتی ہیں آج ہم آپ کو سمندر کی سیر کرا رہے ہیں سمندر میں آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ اس طرح جو ہے وہ ایک گوتے ہور جس طرح جیسے کہ ہم جاتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا کام ہے کہ سمندر میں گوتہ لگانا سمندر میں جب ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں اور جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں زبان میں ہم نے وہ مو میں سانس لی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم گیس لیتے ہیں اور آکسیجن کو اپنے جسم کے اندر پنچاتے ہیں تو آپ میں سے جو ممبران چاہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے سپیشل ان کا نام لے کر ان کے لیے کوئی حسوسی دعا کی جائے تو وہ آپ ہمارے ساتھ وارس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ لنک مجود ہوتے ہیں یا آپ نیچے کومنٹس میں بھی اپنی دعا یا آپ کا جو بھی مقصد ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں سمندر میں الحمدللہ مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں جس میں بہت ہی اقسام ہیں اور ہمارا جو سمندر میں جانے کا ہوتا ہے وہ تقریبا ہم اگر فوٹس میں دیکھیں تو کبھی شاز و ناظر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیڑھ سو دو سو فوٹ تک جائیں ورنہ عام روٹین میں جو ہے وہ ہم ہماری جو روٹین وائد ہوتی ہے ساٹھ ستر اسی فوٹ کے گدھ ہم رہتے ہیں ابھی یہ جو مچھلیاں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں یونان کی زبان میں تو اختوپودی کہتے ہیں یعنی اختوپودی کا مطلب ہوتا ہے آٹھ ٹانگوں والی یہ مچھلی جو ہے اس کی آٹھ ٹانگی ہوتی ہیں پاکستان میں اس کو عام لوگ تو سٹار فش کہتے ہیں لیکن یہ سٹار فش نہیں ہے سٹار فش جو ہے وہ اور ہوتی ہے یہ مچھلی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے تو ہر مکروح ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے کہ ان کے اس میں ہون نہیں ہوتا لیکن آپ جب ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اپنا کلر بھی چینج کرتی ہے اور اپنا حفاظت بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے اس کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں اور یہ اگر بڑی ہو تو اس کی ٹانگیں جو ہیں ایک ایک دو دو میٹر تک بھی چلی جاتی ہیں اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ انسان کو پکڑے تو اس کو یعنی کہ اتنی آسانی سے انسان اس کو اپنے اس کے مقام سے کھیڑ نہیں سکتا لیکن اس کی طاقت جیسے ہی اس کے سر کو آپ موڑ دیتے ہیں دوسری طرف تو اس کی طاقت بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کی طاقت جو ہے وہ بلکل زیرو پرسنٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی اس کے سر کے اوپر ایک ہول ہوتا ہے اس کو اپنے دوسری سائل کی طرف کور کر دیا تو اس کی جو ہے ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے کہا چلیں رزانہ دین کی باتیں ہوتی ہیں تو شریع قباحت کے بغیر آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں بھی دکھائی جائیں تاکہ آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے اور آپ کا اس چینل پر دل بھی لگا رہے عبید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ضرور پسند آئیں گی اور ضرور آپ ہمیں کومنٹس میں اپنے آپ کی حیالات ان سے آگاہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ پانی بہت زیادہ ستھرا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سمندری طفان وغیرہ آتا ہے تو سمندر میں پانی جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے لیکن اب یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ نیچے آپ گھاس بھی دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ دیکھیں اللہ کی شان کیا سا نمکین پانی ہے جس میں کثیر تداد نمک کی ہے اگر سمندر کے پانی کو تھوڑی دیر آپ رکھیں تو وہ خوشکونے کے پر نمک بن جاتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ یہاں سبزہ مجود ہے سبزہ بہت زیادہ ہے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں گاس کی طرح کے یہ الحمدللہ رزانہ اس جگہ سے ہمارا گزر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ شان ہے میرے اللہ کی جو سمندر کے نمکین پانی میں گاس کو پیدا کر سکتا ہے تو اللہ عزوجل ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی بیس پہ تمام ممبران کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جائیں اور اللہ عزوجل انہیں قبول فرمائے اور میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں جب ہم جاتے ہیں پانی میں تو بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں جہاں آپ کہہ لیں کہ تقریباً پانچ سو چھ سو کلو تک کی بھی مچھلیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد گھومتی ہیں اور وہاں جو ہے وہ ان میں بہت اتفاق ہے اتحاد ہے یعنی یہ مچھلیوں میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتی ہیں جب آپ انہیں کسی ایک کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کا تو دوسریاں مچھلیاں جو ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہیں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں یہاں ان مچھلیوں کو یہ ہے یہ مچھلی نیچے گرائی جا رہی ہے تاکہ یہ کھا رہی ہیں اب دیکھیں میں یہاں جب یہ مچھلیاں گرارا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر ہمارے پاکستان میں یا کسی ملک میں ہیلیکیپٹر اوپر سے گزا گزارے پھینکے نا کوئی چیز نیچے پھینکے مثال کے طور پر بسکٹس کے پیکٹ یا کوئی چیز پھینکتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں اس پر اس طرح پڑیں گے کہ وہ چیز کو برباد کر دیں گے کسی کے کھانے کی نہیں رہے گی انسان انسان کا دشمن بن جائے گا لیکن میں نے یہاں اس مچھلیوں کو تقریباً میں ڈیلی بیس پہ ان کو ڈالتا ہوں تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یہ باری باری آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ باری باری آئیں گی اپنی مچھلی پکڑیں گی باگ جائے گی دوسری آئے گی وہ اپنی پکڑے گی یہ کبھی بھی کسی ایک پیس کے لیے لڑیں گی نہیں آپس میں لڑائی نہیں کرتے تو اللہ پاک اسے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی تفیق اطاف رمائے کہ ہم بھی پیار سلوک محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں ہم اشرف المحلوق ہیں اللہ پاک نے ہمیں اشرف المحلوق بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ مچھلی اب تقریباً جو ہے یہ تقریباً سات آٹھ سو کے لگ بگ ہے چھ سو کلو کی بھی ہو سکتی ہے اس میں کموں بیش پانچ سو چھ سو کلو کی یہ ہیں اور یہ میرے ساتھ ہتنی ہی نزدیک ہوتی ہیں جتنا آپ کہہ لیں کہ تقریباً ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ کی دوری پر ہوتی ہیں روزانہ ان کے ساتھ ہی اس طرح چکر لگتا رہتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسانوں کو اللہ پاک نے شرف المحلوق بنایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اس میں پیار سلوک اور محبت کے ساتھ رہیں بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور خصوصاً بالخصوص اپنے رشتوں کا خصوصی خیال رکھیں حامن بیوی کا حیال رکھیں بیوی حامن کا حیال رکھیں اور دونوں ملکر والدین کا حیال رکھیں جب ہم آپ اس میں محبتیں باتیں گے تو انشاءاللہ زوجل ہمارے گرانے خوش رہیں گے ہمارے گروں میں سکون رہے گا اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں تا فمائے خوشیاں تا فمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھیں اس چینل کے لئے ضرور محنت کریں اس میں آپ کو اللہ کی فضل سے بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی مفتیان بھی موجود ہیں سیدزادے بھی موجود ہیں تو اس چینل میں مزیز لوگوں کو شامل کر کے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ عزوجل آپ کی ہر کعوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فمائے ہماری کوئی بات کبھی کبھار آپ کو بری لگ جائے تو اللہ کی رضا کے لئے معاف فرما دیا کریں السلام و علیکم و رحمت اللہ و برقاتو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل تمام دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فمائے اور اللہ عزوجل ہمیں ہر وہ چیز عطا فمائے جس کی ہمیں خواہش ہے